موسیقی ناظرین آداب چناب ٹی وی کی خبروں کے ساتھ آپ کا میز ماننے سے رحمت کھوڑا حاضر پیش ہیں آج کی اہم خبریں موسیقی یوم آزادی کی تقریب کے سلسلے میں ڈوڑا میں میٹنگ منعکت انتظامات کا لیا جائزہ زلہ رامبن میں بھی آزادی کی تقریب منانے کے لیے میٹنگ کی گئی طلب تمام آفسران میٹنگ میں موجود جمہ سال لڑکی کے قتل اور اسمت دری کے بعد ملزمان گریبتار پولیس کی کی گئی سرانہ ایڈی سی بدروا نے طلب کی ایک میٹنگ سیکورٹی و دیگر امور پر ہوئی بات چیز اور ڈوڑا کے محلہ ڈانڈین سے تلق رکھنے والا روحانی بزرگ عبدالعزیز دیو نہ رہے اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل یوم آزادی کی تقریب کے سلسلے میں ڈپٹی کمیشنر ڈوڈا ڈاکٹر ڈائی فورڈ ساغر نے انتظامات کے حوالے سے ایک میٹنگ طلب کی اور انتظامات کو حتمی شکل دی گئی انہوں نے تمام آفیسران کو ضروری انتظامات کرنے کے سلسلے میں ہدایات بھی جاری کی اس میٹنگ میں تمام زلہ و سیکٹوریل آفیسر موجود تھے اور ہر آفیسر کو اپنی ذمہ داری نبانے کا حکم صادر کیا گیا زلہ رامبن کے ڈپٹی کمیشنر ناظم زیا خان نے آنے والے یوم آزادی کے دن منانے کے تعلق سے زلہ و سیکٹوریل آفیسران کی ایک میٹنگ طلب کی میٹنگ میں یہ دن زلہ پولیس لائن رامبن میں منانے کا فیصلہ لیا گیا جہاں ترنگے کی پرچم کشائی کی جائے گی تقریب کے دوران کویڈ نائنٹین کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھنے پر کافی زور دیا گیا میٹنگ میں آج اہم میٹنگ ہم نے لی پندرہ آگست جو انڈیپنڈنس دی کامنگ اپ آ رہا ہے اس کی لیمٹیڈ سیلیبریشن ہمیں کرنی پڑ رہی ہے کوویڈ نائنٹین کو مدن نظر رکھتے ہوئے تو تمام افسران کو کھڑائی دی گئی ہے جو جو اس کے ساتھ انوالڈ ہوں گے رامبن جسٹرک میں سپیشلی رامبن ٹاون میں جو جسٹرک پولیس لائن ہے وہاں پہ ہم یہ پریڈ کا آلاز کریں گے وہاں پہ آرینج کیا ہے پلچر پروگرام بہت لیمٹیڈ ہوئے گا بچوں کو ہم اس بار انوالڈ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ کوویڈ کی خطرے کی وجہ سے یوزلی یہ ٹائم ہوتا تھا بہت سارے سکولز بھی پریڈ میں پارٹ لیتے تھے بہت اس سال وہ نہیں کر بائیں گے بکاوز اپکوویڈ ہاں پریڈ اور اسی کی آرینجمنٹس کو لے کے آج نیک اہم میٹنگ رامبن میں اورگنائز گئے سیلڈ ویگن بانحال کی ایک جوان سال لڑکی کی لاش اسمت دری اور قتل کے بعد ملنے پر اور اس قتل میں ملوث افراد کو بلا تاخیر یہاں کے تاجروں اور تاجارت پیشہ سے وابستہ افراد نے زلہ پولیس رامبن اور بانحال پولیس تھانے کے عملے کو مبارک بات پیش کی اور ملوث افراد کو سخت قانونی سزا دینے کا پرزور مطالبہ بھی کیا سب سے پہلے میں بانحال کے ایک سپائی سے لے کر یہاں کے ایس ایس پی حسیبو رحمان صاحب تک اور اس میں خصوصاً بی ایس پی بانحال اور ایس ایچو بانحال آبید صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں اور ساتھ میں ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے پولیس تک انفارمیشن پہنچائی ہمیں امید ہے کہ انہوں نے یہ ایک کھوٹے پیرڈ میں ارتالیس گھنٹو میں اتنا بڑا کیس جو سالو کر کے دے دیا یہ جمہو کشمیر میں ایک مثال ہے تاکہ اتنا بڑا کیس خالی ارتالیس گھنٹو میں حل کرنا اب ہماری گزارش ہے یہاں کے ایڈمسٹریشن سے یہاں کے پولیس ٹیم سے اور یہاں کے باقی زی شعور عوام سے بھی یہاں کے علماؤں سے یہاں کے مولوی صاحبان سے تاکہ سبھی ملجل کر یہ جو مسئلہ ہے اس میں سبوں کا اتواس ہونا چاہے ملجل کر تاکہ اس میں جتنے بھی کلپریٹس ہیں جتنے بھی ملے جلے لوگ ہیں ان کو ہر ایک آدمی کو جو جس کا حق دار ہے اس کو سزا ملنی چاہے سلام کرتا ہوں ایڈمسٹریشن کو جنہوں نے جو کام ایک مہنے تک ہونا تھا وہ 48 گھنٹے میں کر دیا اور میں ایسے آپسو کو سلام کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ وہ اس بشیر کے لڑکی نہیں تھی وہ میری لڑکی ہے آج بشیر کے لڑکی کے ساتھ ہوا کل میری لڑکی کے ساتھ بھی یہی ہوگا اور ہم تمام بانیحال کے عوام ایڈمسٹریشن کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں جیسے آج تک انہوں نے اپنا اہم کردار نبھایا اور اس کے بعد بھی نبھائیں گے اور ان کو وہ سزا دیں گے کہ اگلے آنے والے نسل ان دھرندو جیسے حرکات سے باز آ جائے تو اس میں جو خاص کر جس دکان سے اس تیزہ کو کھریدا گیا ہے جس دھر سے اس کلہڑی کو لایا گیا ہے کم سے کم ان کو بھی یہ سزا ملنی چاہے تاکہ دوبارہ ایسی کسی کے بیٹی پر یہ مسئلہ نہیں ہوگا ہم تو یہی کہنا چاہیں گے آپ کی وسادت سے کہ جو آج تک پولیس نے کام کیا ہے وہ سرانہ کے قابل ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پولیس سے یہ امید ہے کہ جس طرح آپ تک انیورسکیشن ہوگی آپ آگے بھی چلے گی چونکہ ابھی جتنے بھی مجرم ہیں وہ سب ابھی کانون کی نظر میں نہیں آئے وہ سارے کانون کی نظر میں آنے چاہیے چاہے وہ میڈیکل سے واپستہ رکھتا ہے کوئی کولاڑی لانے والا ہے اس کا بھی حق بنتا تھا اسے پوچھنا کہ بھائی تم کہاں جا رہی ہو کیا جا رہی ہو لہٰذا تو ہم میاری صرف ہی کوشش ہے اور ہم اسی تاک میں بیٹھیں کہ کب ہم یہ سنیں گے کہ یہ پورا جو جتنا بھی یہ مجمع ہے اس کے اندر جو بھی مجرم ہے اس کے اندر وہ سب کانون کے شکنجے میں آنے چاہیے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر بدروہ راکیش کمار نے ڈاگ بنگلو بدروہ میں آنے والے یوم آزادیت کے دین کے موقع پر آفسران کے ساتھ ایک میٹنگ میں تبادلائی خیال کیا اچھٹنڈ ڈیویرپنٹ کمیشنر بدروہ نے اس تعلق سے آفسران کے ساتھ سکورٹی و دیگر امور پر بھی بحث کی کوویڈ نائنٹین لاکڈون کی وجہ سے جہاں ہر چیز مفلوج ہو کر رہ گئی ہے وہیں بانال کے مزدوران شدید قسم پرسی کی حالت میں ہیں مہو منگت میں مزدور طبقہ نانی شبینہ کا محتاج ہے یہاں کے مزدوران یہاں کے مزدوران پنجاب و دیگر ریاستوں میں مزدوری کے لیے جاتے تھے مگر لاکڈون کی وجہ سے سکت مشکلات سے آج وہ دو چار ہیں جبکہ یہاں کی متعدد سڑکیں گزشتہ کہیں برسوں سے تعمیر ہو رہی ہیں مگر ابھی تک ان کو مکمل نہیں کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے عوام کی مشکلات میں اور بھی اضافہ ہوا ہے عوام کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ اس جانب فوری توجہ مبزول کرے مجھے پھر دیکھنے ہمارے نام ہے جناب شبی رہن بات یہاں پر سر لوگ آتے ہیں بنی حال سے لوکل ہمارے پاس یہ ناون تک لاتا ہے ہم جناب ہمارے پاس دو تین ہزار بن گیا جناب ہمارے بیر روزگار نہیں ہمارے پاس گوڑا بھی ہے جناب بنی حال سے آتے ہیں تائیں ہمارے پاس روزگار بن گیا لاغ ڈاؤن میں نہیں بن گیا اب تو لاغ ڈاؤن آ گیا ہے اب تو تھوڑے لوگ آتے ہیں یہاں پر ناون میں ہمارے پاس گوڑا ہے ہم یہاں یہاں ہی پر روزگار تھوڑا بن گیا ہم یہاں لوکل ہی بانی حال ٹاؤن سے گومنے کے لئے آیا تھے میرا نام مزفر احمد ہے ہم بانی حال سے کل نکلے تھے ہم ناون چلے گئے یہاں مہو نگل کا ایک علاقہ ہے ناون لیکن ناون سے زیادہ خوصیت ہمیں لگا اچھا دردلو جو مہوک کے ایریا ہے یہ بدقسمت کی بات ہے روڈ کنیٹریٹی نہ ہونے کی وجہ سے اور وہاں پہ کوئی انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہم نے ایک ٹینٹ لگایا تھا وہاں پہ لیکن بارش آئی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا کوئی چیز وہاں پہ ایولیبل نہیں ہے لوگ بہت کاؤپریٹیو ہیں دو گھوڑے والے ہمیں ساتھ آئے تھے نیچے سے تو وہ بیچارے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ سال لاکڈاؤن کے بعد کچھ لوگ یہاں آئے تو تھوڑا بہت کمائی ہماری ہوئی لیکن جس حساب سے ہونی چاہے تھی وہ نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ اس علاقے کو نظرانداز کیا گیا ہے یہاں پہ جو روڈ ہے کھڑی اور منگیت کا روڈ ہے مہو منگیت کا روڈ ہے اس میں بھی پرابلوم ہے جگہ جگہ اور جو یہ نیا روڈ ہے منگیت سے بانی حالی آر سال سے چر رہا ہے لیکن یہ پائی تک میر تک پہنچنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے جگہ جگہ کھڑے ہیں ہمیں بھی گاڑی لے کے بہت دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اس منگیت روڈ پہ گاڑی دو جگہ پینچر بھی ہوئی آر سالوں سے کہتے ہیں یہ کام جاری ہے لیکن ابھی تک یہ مکمل ہونے کا نام ہی لے رہا ہے تو گورنمنٹ پر اس کو خاص تاور جا جانی چاہے اور یہاں اگر یہاں کا اس تورزم میپے اس کو لائے جائے تو یہاں کے لوگوں کا ایک روزگاہ کا ذریعہ یہ بن سکتا تھا کیونکہ یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں لیکن گریب ہیں بیچارے تین مینے کماتے ہیں پنجاب کی ریاستوں میں اور پورے سال وہی کھاتے ہیں تو بہت دکت ہے ان کو بیمار ہوتا ہے کوئی اس میں بھی مشکل انگر سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ تعالی نے ان کو بہت خوبصورتی سے نوازا ہے اس علاقے کو اس کو تھوڑا ڈیولپ کیا جاتا اس کو پیشے بھی جو سابق حکومتیں آئیں سرکاریں آئیں انہوں نے بھی اس کو نظر انداز کیا ہر سطح پر نظر انداز کیا بہت وادے کیے گئے ان کے ساتھ کہ کلگام کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے یہاں سے منگل سے تھوڑا ہی اس کو مہو سے کنیکٹ کرنا ہے تو یہ کلگام کے ساتھ ملے گا جو نور آباد کونششن سے کلگام کی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے تو سرکار کو اس پر توجہ نہیں چاہیے میں بنحال کا لوگا میں ہم یہاں رہتے ہیں نزدیک ہی ہیں ہم لیکن در قسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ماضی سے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے سرکاری سطح پیدی اور سیاسی سطح پیدی یہاں کوئی اس میں کام نہیں ہوا ہے تعمیر و ترقی کے لحاظ سے خاص کر روڈ کنیکٹیوٹی بنحال سے منگت آنے کے لیے اتنی آٹھ سال تقریباً نو سال سے یہ روڈ کا کام چل رہا ہے بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے تو خستہ حالت ہے روڈ کی لوگوں کو بھی بہت ساری دکھتے ہیں تو پریشانیاں ہیں لوگوں کو اگر ہم یہاں کے لوگوں کی بات کریں تو لوگ بہت مہمان نواز ہیں اس میں کوئی پہلے کی بات نہیں ہے یہ ہم نے سنا تھا تو پریکٹیکلی آج ہم یہاں آئے تو بہت خوشی ہوئی لوگ بہت مہمان نواز ہیں مہوں میں بھی منگت میں بھی جہاں بھی ہم جاتے ہیں لوگوں نے گلکم کیا بہت اچھے سے ہمارا خوشاندی کیا تو ہم ان کا شکریہ دا گئے محمد دانش بٹ منگت میں رہتا ہوں اور میں یہاں آیا ہوں بانی حال کی سے ٹورسٹ کے لئے آئے ہیں لوگ میں ان کے ساتھ آیا ہوں ان کو یہاں ڈراف کرنے کے لئے میرے پاس گوڑا ہے اور ہمارا روزگار گوڑوں کی وجہ سے چر رہا ہے اس سال تو ہمارا روزگار تو ویسے پنجاب کے اوپر ہے ہمارے بھائی وغیرہ وہ پنجاب جاتے ہیں مزدوری کرنے کے لئے کوئی لگڑی کا کام کرتا ہے کوئی شادی والا کام کرتا ہے کوئی اور کچھ کرتا ہے لیکن ہمارا روزگار اس سال کچھ بھی نہیں ہوا اور یہاں ہمارا روزگار اس سال لاکڈاؤن میں تو ہم جاتے تھے اور کہیں کشمیر وشمیر لیکن اس سال تو لاکڈاؤن کے وجہ سے ہم گار میں ہی ہے اب ٹوریشٹ آتے ہیں یہاں اور ٹوریشٹوں کی وجہ سے ہمارا روزگار ہے یہی کہ ہم گوڑوں پہ آتے ہیں ان کو گوڑوں پہ لاتے ہیں یہاں ان کو ڈراو کرتے ہیں ان کا سامان اٹھاتے ہیں ہمارا روزگار چلتا ہے اسی لئے اور وہ پانچ سو روپیا ہزار روپیا کوئی دو ہزار روپیا دیتا ہے اس لئے کہ ہمارا روزگار چلتا ہے اسی کی وجہ سے تو اگر کوئی بھی آئے کشمیر سے آئے تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اور آنے کے لئے تو ہمارا روزگار ہی بنتا ہے تو باقی بس سلام سب ڈیویزنل مجیسٹیٹ گندو بلیس پریتملال تھاپا نے یوم آزادی کے دین کی نسبت سے تمام محفوں کے افسران کی ایک میٹنگ طلب کی اس سلسلے میں آنے والے یوم آزادی کے منانے کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا اور سکوٹی انتظامات بھی زہر بیس لائے گئے کوویڈ نائنٹین کے پیش نظر صرف قومی جنڈے کو سلامی دیے جانے کا فیصلہ لیا گیا اور کوویڈ نائنٹین کے سلسلے میں احتیاطی تدابیر پر خاصا زور دیا گیا سر آج جو میٹنگ ہوئی کس بات کو لے کرتے ہوئی اور آنے والا پندر اگست لیے کیا اس وفلکش میں ہوئی ہے کس پرکار کی تیاری ہیں پندر اگست لیے تک دیکھیں انڈیپیننس ڈیز ایلیویٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کچھ انسٹرکشنز ہیں اسے کے حساب سے ہم آج سکتے ساتھ میٹنگ کر رہے تھا اسے ہم بتایا گیا کہ کس حساب سے اس وفلک پروگرام آردنائز کیا جائے گا کیونکہ اس کوویڈ نائنٹین کی پرابن کو دیکھتے ہوئے کچھ ایس 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 سپیشلی بنائے گئے ہیں جیسے کہ پارٹسپینٹس کا ایمٹانٹین ڈیز ایسٹ ہوگا اور کچھ اور ایس 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 سوشل دستنسی ہوگا کیسے فالو کرتے ہوئے اس پرکارم کو ہوتیس کرنے میں وہ ہی دسکس کیا گیا کیا کیا پروگرام ہوگا اور سب بھی پارٹسپینٹس کو جیسے آپ کو بتایا ایس 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 فالو کرنا جب ہوگا سر کیا اس بار بچے پارٹسپیٹ کر پائیں گے پندر کست لیے بچے بہت کم پارٹسپیٹ کریں گے کیونکہ پروگرام اتنا الیبریٹ نہیں ہوگا جتنا ہم ہر بار کرتے آئے ہیں وہ ریزن یہی ہے آپ کو سب کو ملوم ہے کوویڈ نائنٹین کا جو انفیکشن ہے وہی ایک ریزن ہے کہ ہم اس پروگرام کو اتنا الیبریٹی نہیں پنایں گے بہت پھر بھی پروگرام اچھا ہوگا سبھی ڈپارٹمنٹ کو کام سکتے ہیں جو ڈپارٹمنٹ کو اپنا اپنا رول دیا گیا ہے سب کو اپنے اپنے کیری کرنے کے لیے بول دیا گیا ہے پھر بھی ہم تھرٹینت کو ایک ریزیو لے لیں گے تھرٹینت کو جی اٹرائلت کو وہی آئی تھی میٹنگ کا مین موٹو تھا ریسل پریڈلی سال ہوگی سکتے ہیں پریڈ نہیں ہوگی آپ فلیڈ روستنگ ہوگی اور جنڈے کو سلامی دی جائے گی قصبہ فرید آباد ڈوڑا کے ڈانڈین محلہ سے تعلق رکھنے والے ایک دیانتدار دیندار اور روحانی بزرگ عبدالعزیز دیو مقتصر علالت کے بعد ڈوڑا میں انتقال کر گئے انہا لیلہ و انہا الیہ راجون وہ لگ بگ آسی برس کے تھے یاد رہے کہ عبدالعزیز دیو کو درویش کے لقب سے بھی جانا جاتا تھا اس لیے کہ ان کی روحانیت کا سلسلہ یہاں کے ولی کامل حضرت شاف محمد فرید دین بگدادی اور بابا گنی درویش سے منسلک تھا مرہوم اکثر اوقات روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے شاف فرید دین بگدادی کے آستان آلیہ کا رکھ کرتے تھے ان کی نماز جنازہ بعد نماز مغرب عیدگاہ ڈوڑا میں ادا کرنے کے بعد ان کو پرنم آنکھوں سے سپردکھاک کیا گیا کھتہ چناب کے ڈوڑا بدروہ تھاٹری گندو بلیس کشتوار اور رامبن میں بھی مختلف شخصیات نے ان کی موت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے گمزدہ خاندان کے ساتھ تازیت کی ہے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا یہ خبرنامہ اپنے اقتام کو پہنچتا ہے دیجئے اپنے میزمان نصر احمد کھوڑا کو اجازت زندگانی رہی کل پھر ملاقات ہوگی آدھ آپ